اسلام علیکم ویلکم ٹو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوگ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا بلوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بر میں وبا کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو فیس ماسک لگانے اور بار بار ہاتھ دونے کا مشورہ دیا جا رہا ہے تہم فیس ماسک کی بڑھتی ہوئی پیش نظریے نیاب ہو گئے ہیں حال یہ ہے کہ یا تو سرجیکل ماسک تستیاب ہی نہیں ہے یا پھر اتنے مہنگے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں اس صورتحال میں اداکارہ آئیزہ خان نے لوگوں کو اپنے لباس سے میچنگ کپڑے کا بنا ہوا ماسک پہننے کا مشورہ دیا گزشتہ روز آئیزہ خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر چند تصاویر شیئر کی جن میں وہ اپنے لباس سے میچنگ ماسک لگائے ہوئی ہیں آئیزہ خان نے مزید لکھا کہ خوف کی وجہ سے لوگوں نے فیس ماسک کا زہیرہ کر لیا جس کی وجہ سے طبیعی عملے کے لیے بھی اس ماسک کے کمی پیدا ہو گئی ہے جنہیں حقیقتاً ماسک کی بہت ضرورت ہے اسی وجہ سے فیشن انڈرسٹری نے ماسک تیار کرنے کے لیے اپنے مہارت کو استعمال کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا لہٰذا دنیا بر میں لوگ اب کپڑے کا ماسک پہننے پر زور دیتے ہیں کیونکہ سرچکل ماسک یہاں تو بہت مہنگے ہیں یا دستیاب ہی نہیں ہیں ان تصاویر کے ساتھ انہوں نے لکھا تمام کپڑوں کے ساتھ اب میچنگ ماسک کی بھی ضرورت ہے اداکارہ آئیزہ خان نے وبا کے پیش نظر احتیاطی تدبیر کے طور پر سرچکل ماسک کی بجائے نہ صرف خود لباس سے میچنگ ماسک استعمال کیا بلکہ لوگوں کو بھی اس کا مشورہ دیا مشکل وقت ہے یہ افتار کا رمضان جو ہمارے لیے ہے یہ وہ والا رمضان نہیں ہے جو ہر سال ہمارے لیے ہوتا ہے اتنی رونقو والا جو ہم سب سے ملتے جلتے ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کے افتار کرتے ہیں اب ہم چھوٹا سا ہمارا دستخان ہے اب چھوٹے سے ہماری فیملی ہے جن کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں اپنا لیکن چھوٹے سے دستخان کے بیچ میں بھی اب ان لوگ کو نہ بھولے جن کے گھر میں شائر یہ چھوٹا سا دستخان بھی نہیں بچ رہا ہے زندگی کے لیے بھی کہ ہم دوسروں کا خیال بہت زیادہ رکھیں اپنا شاید چھوٹا ہو جائے دستخان لیکن دوسروں کے گھر میں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ایک لیس ہم ان کا جتنا مدد کر سکیں جو بھی آپ کے ایٹ گرد ہیں ان کی ضرور مدد آئیزہ خان کی خوبصورت پیغام کے ساتھ دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ